السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت تکلیف ہو رہی ہے جس طرح سے آج ہم کو جو واقعے منظر عام دکھائی دے رہے ہیں ہماری گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے جس طرح سے مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے ناخابل خبول ہے ناخابل خبول ہے جس طرح سے یہاں کی ریاستی حکومت نے یہاں کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا مزاک کیا اور پلوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا کیونکہ جب سے تلنگانہ فارمیشن ہوا ہم لوگوں کو کچھ عجیب سے غریب سے خوابے دکھائی دئیے خوابے بتائی دئیے اور بارہ پرسنٹ ریزیویشن کے گلگلے اور وقت زائداد کو جڑیشری پاور دینے کے گلگلے دئیے گئے جو کہ سب کھوکلے تھے اور وہ مزاک تھا جو کہ مسلمان اس کو سس سمجھ بیٹھا اور یہاں کی ٹیارس حکومت کو اپنے سر پر بٹھائے رکھا اور ان کا ساتھ دینے والوں کی صورت دیکھ کر ہمارے دلوں میں بسائے بیٹھا مگر آج ہم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے آج غریب اتنا پریشان ہیں اتنی پریشانی میں آپ اتنا اضافہ کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارے اللہ کے گھروں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے پولیس کی گھیرہ بندی رکھ کر اور آپ فاموس میں بیٹھ کر آج یہاں کے لوگوں کو جس طرح سے تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا آج اتنا حالات خراب ہے ہر گھر میں تکلیف ہے آج ہمارے خواہد ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر غریبوں کے ساتھ کھڑے رہتے ان کی تکلیف سنتے گھر گھر جا کر ان کی مدد کرتے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان کا گھر نہیں بستا آج ہم سے پوچھو تکلیف کیا ہوتی ہے یہاں کی ریاستی حکومت ہر طریقے سے ناکامیاب ہوئی ہے اور انہوں کی ناکامی چھپانے کے لیے ہم جیسے نوجوانوں کو کیسس میں مبتلا کر کر ڈرانے کی کوشش کرتی ہے مگر ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہے کوئی شیطان کی اولاد کا ڈر نہیں ہے کوئی فیرون کے بچے کا ڈر نہیں ہے ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں نوجوانوں اگر تم کو سورج کی طرح اگر چمکنا ہے تو پہلے جلنا سیکھو پہلے اپنی تکلیف اپنے آنگ پہ لے لو اپنے کندھے پہ لے لو خوم کا درت سمجھ کر ان کے تکلیف کو باٹو اٹھو نوجوانوں یہ وقت ہے یہ وقت ہے اپنی آواز بلند کرنے کا ائرپورٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا پھر ایک خانہ مسجد کو شہید کیا گیا اب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر میں دو مسجدوں کو شہید کر دیا گیا کتنی تکلیف ہے بتائیے کتنی تکلیف دار بات ہے یہ اور عبرتناک ہے واقعہ میں مضمت نہیں کر کے کرنے کے پر بھروسہ نہیں کرتا اب ان کو گھمت دینے کا وقت ہے مضمت ہم نہیں کرتے اب ان کو گھمت دینے کا وقت ہے اور وہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آئے گا اور نوجوان آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو میں نوجوانوں سے خصوصا نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اپنی اپنی آواز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کر کر اپنی تکلیف اور اپنے گھسے کا اظہار کرو اور اللہ کو راضی کرے جیسا کام کرو نہ کہ کسی کے تلوے چاٹنا ہے نہ کسی کی غلامی کرنا ہے نہ اپنی امہ باوہ کی تربیت کو بیچنا ہے ہم صرف اگر ڈر رکھتے ہیں تو ہم صرف پروردگار کا اس اللہ کا ڈر رکھتے ہیں کوئی فران کے بیٹے کا نہیں ڈر رکھتے ہیں نہ کوئی شیطان کی اولاد کا ڈر رکھتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ دعا کریے کہ میں گرانڈ ورک پھر سے سٹارٹ کروں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان میں میں رہوں گا اور غریبوں کی تکلیف سنوں گا اور ان لوگوں کی تکلیف کو میں باٹنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کر آپ لوگ اپنے گزہ کا اپنی تکلیف کا اظہار کھرو تاکہ یہ ریاستی حکومت مجبور ہو جائے پھر سے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کے لئے کیونکہ یہ ریاستی حکومت نے ہم کو وعدہ کیا تھا ائرپورٹ کی مسجد ہم کو بنا کر دینے کا مگر وہ وعدہ کھوکلا نکلا مسلمانوں کے ساتھ ایک مزاق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی ریاستی حکومت ہم کو بھروسہ دلائے ہم کو تعاقن دے کہ وہ وہاں پر مسجد تعمیر کریں گے ایک نہیں دو مساجدہ تعمیر کریں گے کیونکہ دو مساجدے وہاں پر جو کہ خطب شاہی مسجدے تھی شہید کر دی گئی بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ اس دور میں بھی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے بینا اعتلاع کر کے بینا کوئی رائے مشہرہ کر کر تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمارے پاس خدا ہے تمہارے پاس پاور ہے استعمال کر لو ہمارے پاس خدا ہے ہم اس خدا کے اوپر بہت بروسہ رکھتے ہیں انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے ہم جیسا بولیں گے یہ لوگ ایسا کریں گے مگر یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز بن کر اٹھیں گے میرے بھائی کسی کی چاپلوسی کسی کے تلوے چاٹنا کسی کی غلامی کرنا کسی کی غلامی نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں جو لوگ آج غلامی کر رہے اگر ان کے والدین کی اگر ٹونٹی پرسنٹ بھی اگر اتنی عزت کر لیتے جس کی لوگ غلامی کر رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ کو جنت مل جاتی مگر آج بیسا نہیں دیکھنے کو آ رہا ہے یہ لوگ غلامی کے شکار ہو چکے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے ایک ہرا پردہ آ چکا ہے جو کہ یہ لوگوں کو نہ ظلم دیکھتا نہ کوئی زیادتی دیکھتی نہ غریبی دیکھتی نہ تکلیف دیکھتی نہ پریشانی دیکھتی یہ لوگوں کو صرف مزاق مزاق دیکھتا کہ یہ چیز کو کیسا مزاق میں لیا جائے تو میں مسلمانوں سے حیدر آباد کے سبھی نوجوانوں سے میرے بھائی آپ لوگ مجھے چھوٹا بھائی سمجھو یا کچھ بھی سمجھو میرے بھائی اس مسئلے کے اوپر آپ لوگ اپنی آواز کو بلند کرو اپنی اپنی پروفائل کے اوپر ایک ویڈیو بناو اور ایک فوٹو دالو اور پروٹیشٹ کرو کیونکہ یہ لوگوں کو مجبور کرنے کا وقت ہے میرے بھائی آج حیدر آباد کا شہر صرف بریانی مندی چائی تک محدود نہیں ہے میرے بھائی ہم نوجوان جب تک زندہ ہے ایسے کام کو نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آپ آخری سانس تک ان کا ساتھ دو ہم مرے دم تک غریبوں کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ میں نوجوانوں سے میرے بھائی نوجوانوں سے میری خصوصاً صرف نوجوانوں سے ایک اپیل ہے درد بھرے دل سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم سب کو متحد ہونا ہے منتشر نہیں متحد ہونا ہے میرے بھائی تب ہی ہم ایسے جو مسند پہ بیٹے ہیں ان لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں میرے بھائی مجبور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آؤ ہم سوچل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہم ایک آواز بن کر اٹھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ